ہلو فرینڈز آپ کا گیتہ زور میں سواگت ہے اور آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ سب لوگ ہمارا ویڈیو پل ووچ کریں جیدہ سے جیدہ شیئر کریں اور جو بیل آئیکن جرور پریس کریں تاکہ نئی نئے ریسپی آپ تک پہنچیں اور کمنٹس کر کر بتائیں اور آج کل برد جیدہ چل رہے ہیں ساون کے مہینے ہیں تو ہم نے سوچا آج ایک ریسپی لے آتے ہیں جس کو ہم نے بنایا ہے سنگھاڑے کے آنٹے سے اس کی ٹکی بنائی ہے سنگھاڑے کے آنٹے کی ٹکی بنائی ہے جس کے لئے میں نے لیا ہے آلو آلو کو پہلے بوائل کر لیا ہے بوائل کر کے تھنڈا کر لیا ہے تھنڈا کرنے کے بعد اسے چھل لیا ہے چھل لینے کے بعد دیکھیں ایک بڑھتن لیں گے اس میں چوہے اسے ہم نکال لیں گے اور اسے ہم اچھے سے میس کر لیں گے یہاں پہ ایسا نہیں گھس کے نہیں بنانا ہے کہ بہت زیادہ میچ نہیں کرنا ہے ہلکھل کے ٹکڑے بھی رہیں گے تو اچھے لگیں گے اور یہاں پہ ہم ڈال دیں گے چلی فلیکس آپ چاہیں تو ریڈ چلی پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اگر کھاتے ہیں تو اور یہ ہے ہری میرچ اور اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا جیرہ اور یہاں پہ ہم بہت زیادہ چیزیں نہیں یوز کریں گے ہلکھل کے لیے بنا رہے ہیں تو بہت کم یہ سامہ گریہ یوز کریں گے اور اس میں ڈالیں گے ہری دھنیا کے پتی ڈرساری اور ساتھ میں ڈالیں گے سندھا نمک پرت میں جو نمک کھاتے ہیں وہ اور یہ ہے سنگھاڑے کا آٹا سنگھاڑے کا آٹا ہمیں اتنا ہی ڈالنا ہے جتنا کہ آلو میں بن جائے اور ہم یہاں بلکل بھی پانی یا کوئی چیز کا اور یوز نہیں کریں گے کیونکہ آلو میں کافی محشر ہوتا ہے کافی گیلا ہو جائے گا اس سے ہی ہمارا سنگھاڑے کا آٹا اچھے سے بن جائے گا اور اس طرح سے ہاتھ سے رگڑ رگڑ کر اسے ہم بانجیں گے اور یہ ہلکا سکیہ کریں گے گھی یا تو تیل آپ جو بھی کھاتے ہوں ہاتھ میں اس طرح سے لگا لیجئے اور جتنی بڑی آپ کو ٹکی لینی ہو چھوٹی بڑی آپ اپنے حساب سے دیجئے سیپ آپ اپنے حساب سے دیجئے پر ٹکی بنا رہی ہوں تو گولی اچھی لگے گی تو میں اس طرح سے پہلے اسے ہاتھ سے لڈو جیسے لبے لبے بنا کر اسے سرکل چکن کر لیجئے اچھے سے اور یہ دیکھئے اس طرح سے ہم مست ٹکی بکا کر اس کا بنا دیں گے اور اسی طرح ہم سارے ٹکی تیار کر لیتے ہیں اور یہ دیکھئے ہماری ٹکی بن گئی ہے اب اس کے ساتھ کھانے کے لیے ہم بنائیں گے ایک اچھی سی چٹنی چٹنی جو ہے بہت اچھی لگتی ہے یہ والی اس اسے ٹکی کے ساتھ اور اگر آپ بنائیے گا تو جرور دونوں چیز بنائیے گا بہت اچھا لگے گا اور اس میں بہت اچھا سواد آتا ہے اور برات کے لیے یہ چٹنی بہت اچھی ہے جس کے لیے ہم نے لیا ہے چماٹر اور ساتھ میں لیا ہے ادرک اور ڈالیں گے تھوڑی سی ہری میرچ آپ اپنے سوادہ انشاری یوز کریے اور ساتھ میں تھوڑا سا جیرہ اور اس کے بعد سوادہ انشار ہمیں اس میں ڈالیں گے نمک یہاں پہ نمک آپ اپنے سوادہ انشار ڈالیں اور گریئن چیلی بھی آپ اپنے سوادہ انشار ڈالیں اور ڈال دیں گے تھوڑی سی ہری میرچ آسوری ہری دھنیا کی پتی اور یہ سب ڈال کے ہم اس کا اچھا سا پیسٹ بنا دیں گے اور یہ دیکھیں ہماری چٹنی بن کر تیار ہو گئی ہے اب ہم ایک طرف بین رکھ دیئے تھے جس میں تیل ڈال دیئے تھے وہ بھی گرم ہو گیا اب یہ ساری جو ہے سنگھاڑے کے آٹے کی ٹکی ہم نے جو بنائی ہے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اب یہاں پہ ہمیں یہ تیل گرم ہو گیا دوبارہ پھر اسے ہم جب گرم کر لیں گے اس کے بعد ہم اسے کم آج پہ کر دیں گے کیونکہ ہم جو ہے میڈیم ٹو لو آج رکھیں گے تاکہ ہماری ٹکی اندر تک اچھے سے پک جائے بیسے صرف آلو تو پکا ہی ہوا ہے آٹے کو ہی پکانا ہے تو اس لئے بہت جلدی بن جاتی ہے یہ اور اسے گولڈن سنہلا کلر آنے تک ہم اسے پکائیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم لٹتے بلٹتے ہوئے ہم اسے سیک لیں گے چاروں طرف سے ہوئی دیکھیں کتنا بیارہ کلر آ گیا ہے اس کا بس اسی طرح ہمیں سیک لینا ہے ایک دم مست یہ کورکوری ٹکی بن کر تیار ہوتی ہے آپ اسے جرور ٹرائے کریے گا بہت اچھی لگتی ہے اور جو آپ لوگ بھی نئے ہیں وہ پلیس سبسکرائب ضرور کریں گے کمنٹس کریں گے لائک کریں گے شیئر کریں گے اور بیل آئیکن جرور پریس کریں گے تاکہ نئی نئی ریسپی ہمیں سب سے پہلے جو آپ تک پہنچیں اور یہ دیکھیں دوبارے جو ہے سارے ٹکیوں کو ہم اس طرح سے تل لیتے ہیں اور سیک لیتے ہیں چاروں طرف سے پلٹ پلٹ کر اور یہ بہت ہی اچھی لگتی ہے اسے آپ جرور بنا کر ٹرائے کریے گا اور یہ جو بھی آپ نہ کھاتے ہوں وہ اسکیپ کر سکتے ہیں ٹکی اور یہ ہماری بن گئی اب اسے سب کر لیتے ہیں لکس یمی سوار یمی اور یہ دیکھیں بہت ہی اچھی لگتی ہے اسے جرور بنا کر ٹرائے کریں یہ سنگھاڑے کی اور رالو کی جو ٹکی ہے نا اور اس کا جو ہے ریسیپی آج کل اتنے سارے دہوار چل رہے ہیں فنکشن چل رہے ہیں بھرد چل رہے ہیں اس میں آپ اس طرح سے بنا کر سب کریں بہت ہی اچھا لگتے ہیں پیٹ بھی بھر جاتے ہیں اور سوادیس کی سوادیسٹ اور یہ دیکھنک یو